سریم محیب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر میں آپ کی توجہ اس طرف چاہتا ہوں آپ کے مادہم سے کہ میں واحد آدمی ہوں اس صدر میں جس میں ون من کمیٹی آپ کے دوارہ بنائے گئی سرکار کے اور میں اس میں پیش ہوا ون ٹوئنٹی تری پروپرٹی میں جسٹس آرین نے جو ریپورٹ پیش کی آج تک وقف ووٹ کو نہیں بتایا گیا چونکہ وہ آپ کی منشاہ کے خلاف تھی اور گورمینٹ کی منشاہ کے مطابق نہیں تھی ون ٹوئنٹی تری پروپرٹی میں جب منشاہ کے خلاف ہمارے نہیں آئے منشاہ کے مطابق نہیں آئی تو ہم نے ٹو مین کمیٹی بنائی اور ٹو مین کمیٹی نے بھی کوئی ریپورٹ وقف ووٹ کو نہیں دی جبکہ وقف ایک جو ہے نائنٹی نائنٹی فائف جو ہے وہ پارلیمنٹ سے پاس شدہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے جو احترام ہے اس کا نہیں کر رہے اس کے حقوق کا اسی طرح سے سر صوبائی حکومتوں کو اخیار دیا گیا سر ہندو اینٹومن میں جو کرناٹکا اور تمیلانٹ میں ہے وہاں کوئی مسلم نہیں ہو سکتا اور چھپیس میں آرٹیکل چھپیس کا بائیولیشن ہے چار دھام میں یہ لکھا ہوا آوازے طور پر کہ صرف ہندو ہوگا بیہار اڑیسہ میں بھی یہی لکھا ہوا ہے پنجاب ہریانہ میں گردوانہ پربندن کمیٹی میں صرف سکھ ہوگا اور لی اور یہ ان کا عدیقار ہے جس کو مانا گیا ہے لیکن مسلم کے ساتھ میں یہ نیاے کیوں ہیں اور سن لیے سر میں آپ کی توجہ کی داتا ہوں دنیا کا سب سے پہلا وقف خانہ کعبہ مکہ میں ہیں کیا ہم اس کے اوپر بھی سوال اٹھائیں گے کہ وہاں پر بھی ہمارا کوئی ہندو بھائی ہو ہم اپنے وقار کو اپنے عزت کو اپنے ملک کی اپنے شان کو ہم بھی سنویدان کو خود اپنے پیروں تلے روند رہے ہیں اور وقف ایک مسلمانوں کا مذہبی عمل ہے ایک مذہبی فریضہ ہے اس سے ان کو محروم کنسٹیوشن کے ذریعے سے بھی کوئی طاقت نہیں کر سکتی سر یہ ہم بہت بڑی غلطی کرنے جا رہے ہیں جس کا خمیادہ ہمیں ابھی نہیں صدیوں تک ہم بھگتتے رہیں گے کیونکہ ہم خود اپنے کنسٹیوشن کو سنویدان کو اس کی پاوالی کر رہے ہیں اگر ہمیں اس سلسلے میں میں نے سر پورا پورا میں نے اس کو بڑی ہم سے پڑا ہے اور میں نے پوری چالیس ترامیم جو اس میں غلط ہے اس کو لکھ کر دیا لکھ کر جو ہے وہ میں لے کر آیا ہوں سر اس کے ذریعے سے سرکاری عملے کو بازابطہ طور پر یہ حق آخری تو کلیکٹر کو دیا جا رہا ہے سروے کمیشنر کے اختیارات ختم کیا جا رہا ہے آخری سروے کمیشنر بھی تو گورنمنٹ آف انڈیا کا ہوتا ہے سر ایسے کیسے کر سکتے ہی ہم اور پھر سر اس میں میرے مذہب کے متعلق چیزیں ہیں تو وہ کیسے کوئی دوسرے تے کرے گا کیا قرآن میں کیا لکھا ہے فقہ میں کیا لکھا ہے اسلام میں کیا لکھا ہے یہ آپ تے کریں گے یا میں تے کروں گا سر اس سے اس سے ہم مذہب میں دخل اندازی کر رہے ہیں انٹر فیرنس آف تر ریلیجن کر رہے ہیں سر 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 اس طرح کے قوانین سے ملک کی شتاق کو نقصان پہنچے گا کنسٹیوشن کی سکرٹ ہم ختم کر دیں گے اور اگر یہ ہوگا تو کوئی بھی اقلیت کوئی بھی مائنورٹی اپنے آپ کو اندوستان میں سیب نہیں پہنچ سیب نہیں کرے گی پچھلے دنوں سکھوں کے ساتھ بھی یہ ہوا اور کچھ کہتے ہیں عیسائی بھائیوں کے ساتھ بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے سب لوگ اپنے آپ کو آسیہائے محسوس کر رہے ہیں دس سال سے جو ملک میں مائنورٹیز کے ساتھ ان کے حقوق کے ساتھ ان کے ریلیجن سریڈم کے ساتھ جو کھڑوال کیا جا رہا ہے اس سے روح کام جاتی ہے اور دل یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ جنتہ ان حقوق کے لیے کانسٹیوشن کو بچانے کے لیے دوبارہ سڑکوں پر آ جائے گی ایک سر ایک سر